یوسف رزا گلانی سر اس پہ تمہیں پورا اب بلکل آپ کو ٹائم دوں گا بے آپ بے فکر تشریف رکھیں دے دوں گا سر جی یوسف رزا گلانی سب سر کوئسٹن آور ابھی کرنا ہے پھر اس کے بعد میں ٹائم سب کو دوں گا آج میں ادھر ہی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا جی یہ کوئسٹن آرکہ ٹائم ہے ایڈونٹ وانٹو ویسٹ مائی دہ ٹائم آف ایس ہاؤس leader of the opposition تین پوائنٹس پہ میں نے صرف ایک منٹ میں بات کروں گا ایک جو فواد چودری صاحب کا issue ہے he was my colleague he was in my cabinet the minister should reply for that اور وہ reply کریں گے کیونکہ subjudice matter ہے دو پوائنٹس پہ میں صرف کہوں گا کہ ایک جو caretaker set up بنا ہے اور جو chief election commission کا office ہے یہ constitutional positions ہیں اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے thank you very much question are senator مشتاق صاحب please جی مشتاق صاحب جی ابھی مشتاق صاحب وہ unstart پہ ہے نا وہ ہم لے گے تشریف رکھ لے لیں گے لے لیں گے بیج دیا کمیٹی میں چلیں جی ان کا question کمیٹی میں بیج دیں پوچھیں سر فراد صاحب سے کون سا ہے جی مسئل چیرمن میں گزشتہ ایک ہفتے میں یورپ میں دو دفعہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں اس کے اوپر میں ایک گزارش اگر کر لوں اگر آپ سارے agree ہوں آؤوس اس پہ question r کے بعد اس کے بعد اس پہ discuss کریں گے پھر ایک resolution بھی پاس کریں گے resolution جمع کر چکا ہوں اس کے وہ بھی ہم پڑھ کے پھر pass کر لیں گے ٹھیک ہے جی سارے بات کریں گے اس پہ بے شک گھنٹہ لگ جائے ٹھیک ہے جناب جی question r please مشتاق صاحب جی بیلکل جی آج پیچھے ادھر سے شروع کریں گے back bencher سر مسئل چیرمن question number six answer taken as ریڈ ریپ supplementary تو ہوگی سر مسئل چیرمن supplementary ہے میں نے یہ سوال پوچھا ہے ٹھویکو کے حوالے سے جی کہ جو پرچون قیمتوں فیفٹیڈل ایکسائز ڈیوٹی کی تقابلی تفصیلات اور ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مقامی سنت کو بچانے کے لیے اقدامات یہ میں نے پوچھا ہے لیکن منسٹر صاحب concern نہیں ہے اور میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہاؤس کے اندر honorable minister of state for law بیٹھے ہوئے ہیں جواب کے لیے بالکل تیار جواب ان کے پاس ہے مسٹر چیرمن تمباکو جو ہیں وہ خیبر پختنخواہ کا کیش کراب ہے خیبر پختنخواہ کے کسانوں کا انحصار جو ہیں وہ تمباکو کے اوپر ہیں آپ یہ جواب دیکھ لیں تیج نمبر پور پہ آپ دیکھ لیں تو لوکل لوکل جو جو سگریٹ ہیں ان کے اوپر بھی ان کے اوپر بھی دو ہزار پچاس روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے اور اس کے ساتھ جو مارون گول اور ریڈن وائٹ ہیں اس کے اوپر بھی دو ہزار پچاس روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے تو مسٹر چیرمن یہ کیسے مقابلہ کرے گی ہماری لوکل سنت ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تو یہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ ایک جیسی ہے دوسرا ہے کہ لوکل پروڈیوس جو ٹویکو ہیں اس کے اوپر تین سو نوے روپے پر کیجی ٹیکس ہے اور امپورٹ کے اوپر پانچ پرسنڈ ہیں تو اس سے تو لوکل سنت آپ تباہ کر رہے ہیں اور لوکل سنت جب تباہ ہو جائے گی تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اجارہ داری ہو جائے گی تو میرے گروور کا استحصال ہوگا ٹویکو گروور کا استحصال ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک موسیقی